بہابی کی پہلی رات یہ مشین خراب ہو گئی بھائی اممہ کا چہیدہ تھا اممہ نے پیار سے مجھے پاس پلائیا اور میری سر پر ہاتھ رکھ کر کان میں سروشی کی میری آنکھوں کے آگے اندھیرہ چھا گیا میں دھڑام سے زمین پر گر پڑی اور بہوش ہو گئی اگلی صبح جب میری آنکھ کھولی تو خوش اڑ گئے اس رات میں 18 سال کی تھی مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ شادی کی پہلی رات ایک لڑکی کے ساتھ کیا ہوتا ہے جب بھائی کو اس کے کمرے میں چھوڑنے گئی تو اس نے مجھے روک کر کہا کچن میں جاؤ اور میرے لئے تھنڈا اٹھار جوز لیا بھائی کے موں سے یہ بات سنکر میں حیران رہ گئی کیونکہ آج تو امی نے بھائی بھائی کے لئے سپیشل دودھ تیار کر رکھا تھا اور کہا تھا کہ میں یہ دودھ گرم کر کے ان کے کمرے میں رکھ دوں مگر آپ بھائی کہہ رہے گئی کہ میں اس کے لئے جوز لیا ہوں یہ سنکر میں نے بھائی سے کہا کہ بھائی آپ جوز نہیں پی سکتی میری بات پر بھائی کا چہرہ یوں ہو گیا جیسے اسے یہ بات بہت ناغوار گزری ہو وہ کہنے لگیں کیوں نہیں پی سکتی میں جوز میری طبیعت میں گرمی بہت ہے میں جب تک رات کو تھنڈا جوز نہ پیلوں میرے جسم سے آگ نکلنے لگتی ہے بھائی کے یوں خصہ کرنے پر میں خبر آ گئی وہ بھائی امی نے منع کیا ہے میں نے ڈڑتے ڈڑتے کہا تو بھائی نے اتنا بھاری لینگا اٹھایا اور بیٹ سے نیچے اتر آئی میری آج تمہارے بھائی کے ساتھ شادی ہوئی ہے میں اتنا مہنگا اور قیمتی جہیز لے کر آئی ہوں مگر میری اس گھر میں اتنی اوقات نہیں کہ میں یہاں اپنی مرضی سے کچھ کھا پی سکوں یہ گھر ہے جہنم بھائی نے گرجتار آواز میں کہا تمہیں سہم گئی افتابہ بھابی کتنے غصے والی تھی نہیں نہیں بھابی میرا یہ مطلب نہیں تھا آپ آرام سے بیٹھ جائیں میں آپ کے لئے جوس لے کر آتی ہوں میں نے تابیداری سے کہا تو بھابی واپس بیٹ پر بیٹھ گئے جبکہ میں اس سے کمرے سے باہر نکلے کچھن میں آ کر جوس بنانے لگی میرا نام ستارہ ہے اور آج میرے بھائی بنیگ کی شادی تھی میرے اببو اس وقت بہت ہو گئے جب ہم دونوں بہن بھائی ابھی چھوٹے تھے اببو کے گزر جانے کے بعد گھر کی ساری ذمہ داری امی نے اٹھا لی اور گھر میں سلمن ستارہ کا کام شروع کر دیا اور ہم دونوں بہن بھائی سکول میں پڑھنے لگے میرا بھائی میٹرک میں پہنچا تو اس نے امی سے کہا اب آپ آرام کریں میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ کام بھی کروں گا مگر امی نے بھائی کو ایسا کرنے سے بنا کر دیا اور کہا بیٹا تمہارے اببو کی خواہش تھی کہ تم پڑھ لک کر بڑے افسر بنو اسی لئے تم بینری فکر نہ کرو تم اپنی پڑھائی پر توجہ دو یوں بھائی پڑھنے لگا امی نے ہمیں ماں اور باپ دونوں بن کر پالا کئی سالوں بعد بھائی نے تعلیم مکمل کر لی تو اسے بہت اچھی جگہ نوکری مل گئی اب امی نے کڑھائی کا کام شروع کر دیا میں نے جوس بنا لیا تو باہر آ گئی ابھی گھر میں کچھ مہمان موجود تھے اسی لئے امی ان کے ساتھ مصروف تھی میں بھی چپ چاپ بھابی کے لیے جوس بنا لائی تھی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ گھر میں موجود لوگ بھابی کو انگچی آواز میں بات کرتا سننے کیونکہ ہمارے محلے والے اور رشتہ دار پہلے ہی ایسی بات نہیں کر رہے تھے کہ ہمارے بھائی نے اپنی پسند کی شادے کی تھی اسی لئے ہماری بھابی بہت خصے والی اور نکچڑی ہوگی اسی لئے امی نے مجھ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ بھابی یہاں نئی نئی ہے اسے سیٹ ہونے میں کافی عرصہ لگے گا اسی لئے تم بھابی کے ساتھ نرمی سے بات کرنا کیونکہ رشتے ایسے ہی بنتے ہیں میں نے پہلے دن ہی ایسا کیا تھا امی سے بھابی کی روئی کی شکایت کیے بنا اس کے لئے جوس بنا لائی میں کمرے میں آئی تو بھابی بستر پر ٹیک لگا کر بیٹھی تھی میں نے جوس اسے پکڑایا تو اس نے ہی پٹا فٹ پی لیا جیسے وہ صدیوں سے پیاسی ہو گلاس کالی کر کے اس نے مجھے کہا ایک اور گلاس پہ لا دو یہ سن کر میں پریشان ہوئے کیونکہ شادی والا گھر تھا سارے فروٹس ختم ہو چکے تھے یہ بات میں نے بھابی سے کہی تو وہ کہنے لگی پتہ نہیں تم لوگ کنجوس ہوئے ہیں غریب میرے مائکے میں مہینے بھر کا فروٹ ایک ساتھ آتا ہے بھابی کی بات پر مجھے غصہ تو بہت آیا لیکن کہ اس نے آتے ہی اپنے مائکے کی تعریف میں شروع کرنی تھی مجھے اسی لڑکیاں بلکل پسند نہیں تھی جو سسرال آ کر مائکے کا روپ جھاڑتی ہوں مگر امی نے مجھے جواب نینے سے منع کیا تھا اس لئے میں نے بھابی سے کہا میں بھائی سے کہتی ہوں وہ فروٹ لے آئے گا میری بات پر بھابی کہنے لگی تم رہنے دو وہ میرا شوہر ہے میں اسے خود ہی کہہوں گی بھابی کی بات سن کر میں باہر جانے لگی لگی تب بھی بھابی کہنے لگی یہ بیٹ میرے بابا نے پورے دو لاکھ کا لیا ہے یہ آرام دے ہیں نا بھابی خوشی خوشی مجھ سے پوچھ رہی تھی میں نے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا بس سر ہلا دیا بھابی کہنے لگی میرے چہیز کا سارا سامان بہت مہنگا ہے کیونکہ میرے بابا بہت بڑے بزنس مین ہیں تمہیں پتا تو ہوگا کیونکہ تمہارا بھائی بھی میرے بابا کے آفیس میں ہی کام کرتا ہے جی بھابی کرتے ہیں میں نے مختصر جواب دیا بھابی چھپ نہ ہوئی کہنے لگی میرے تو بڑے بڑے امیر گھروں کے رشتے آئے تھے مگر تمہارے بھائی کو میں بہت پسند تھی وہ میرے بابا کے پیچھے پڑ گیا تھا روز کہتا تھا کہ آپ کی بیٹی نہ ملی تو خودکوشی کر لوں گا یہ کہہ کر بھابی ہسنے لگی جبکہ میں چھپ چاہا پس کے جھوٹ سن رہی تھی مگر بھابی تواتر سے بولتی ہی چلی جا رہی تھی اور میں ہوں ہاں میں جواب دے رہی تھی تب ہی بھابی کو باتوں کے درمیان یاد آیا ارے مجھے تو بھی یاد آیا تم لوگوں نے میرا جہیز کہاں رکھا ہے بھابی کے یوں پوچھنے پر مجھے اچھا نہیں لگا پتہ نہیں کیوں بھابی ہمیں نیچہ دکھانے کی کوشش کر رہی تھی میں نے بھابی سے کہا ابھی گھر میں مہمان تھے اس لئے بھائی نے جلدی جلدی میں وہ سارا سامان ایک خالی کمرے میں رکھ دیا تھا یہ سن کر بھابی ایک تم پریشان ہو گئی ارے تم لوگوں نے میرا سامان سرٹ نہیں کیا ایسی کارٹ کبار کی طرح کمرے میں پھیک دیا ہاں دے بھائی تم لوگوں کو اندازہ نہیں ہے اس میں کتنی قیمتی چیزیں ہیں یہ کہہ کر بھابی اٹھ کھڑی ہوئی مجبوراً مجھے بھی اٹھنا پڑا بھابی کہنے لگی مجھے اس کمرے ملے چلو جہاں تم نے میرا جہیس پینک دیا ہے یہ سن کر میں گھبر آگئی کیونکہ ابھی تک گھر میں مہمان تھے اگر کسی نے بھابی کو یوں دیکھ لیا تو ہماری بیستت ہی ہو جائے گی رشتہ گار اس بات کو بہت دور دور تک پھیلائیں گے ابھی تک امی بھی باہر ہی تھی اس لئے میں نے بھابی کو روپنے کی کوشش کی کہہ رہ بھابی آپ دلہنے آپ یہاں بیٹھیں کل سامان چیک کر لینا یہ سن کر بھابی کو غصہ آ گیا تم مجھے مت پتاؤ کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا میں اس گھر کی بہوں میں ہر جگہ آ جا سکتی ہوں بھابی کی یہ بات سن کر میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن بھابی آج آپ کی شادی کی پہلی رات ہے ابھی بھائی آ جائے گا آپ کو کمرے سے نہیں جانا چاہیے یہ سن کر بھابی بھڑا کٹی کیا تمہاری شادی ہو گئی ہے بھابی کے اس سوال پر میں حقہ بکہ رہ گئی نہیں بھابی ابھی صرف میرا رشتہ ہوا ہے میں نے بھابی سے کہا تو وہ کہنے لگی تم کمری ہو تو پھر تمہیں شادی کی رات والی ساری باتیں کیسے بتائیں بھابی کے اس سوال پر مجھے غصہ آ گیا ارے بھابی میں نے آپ سے ایسا کہہ کہہ دیا ہے بھابی کہنے لگی بار بار تو کہہ رہی ہو عبداللہ نے اسی لئے باہر مت جاؤ بھابی نے مو بنا کر کہا تو میں سمجھ گئی کہ بھابی کو سمجھانا بہت مشکل گام ہے اسی لئے میں اسے باہر لے آئی ہم دونوں وہاں پہنچ گئے جہاں بھابی کے جہیز کا سامان رکھا تھا بھابی نے بھاری لینکہ پہنا ہوا تھا مگر اس کے باوجود وہ ایک ایک چیز کو چیک کر رہی تھی بھابی چیزیں چیک کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی قیمت بھی بتا رہی تھی میں تو تنگ آ گئی تھی تب ہی وہاں ہمارے محلے کے ایک عورت آ گئی میں نے بڑی کوشش کی کہ بھابی اپنے کمرے میں چلی جائے مگر بھابی تو ٹس سے مس نہ ہوئی اب اس کا ہمارے ساتھ اتنا مصبوط رشتہ بن چکا تھا مگر وہ ایسے ہر چیز کو چیک کر رہی تھی جیسے اسے ہم پر اعتبار ہی نہ ہو اوپر سے محلے کے عورت نے بھی فرمائش کر دی کہ مجھے بھابی کا جہیز دکھا یہ سن کر میں سے مجبورا نہیں کہ ایک چیز دکھانے لگے مگر بھابی بار بار مجھ سے کہہ رہی تھی اس کے کئی پورزیں ٹوپ گئے یہ دیکھ کر بھابی نے مجھے گھوڑ کر دیکھا میں نے تمہیں کہا بھی تھا بھابی کیوں کہنے پر میں نے ان سے کہا بھابی میں نے احتیاط سے پکڑا تو تھا یہ سن کر بھابی کہنے لگی ہاں ہاں میں نے دیکھ لیا تھا تم نے جان بوجھ کر میری مشین ہاتھ سے گرائی ہے بھابی ہنچی آواز میں بولنے لگی میں رونے لگی باتھا نہیں بھابی کو میرے ساتھ کیا دشمن کی پہلے ہی دن اس نے میرے ساتھ لڑائی شروع کر دی اور پھر وہاں پر امی آ گئے بھابی نے خوب پڑھا چڑھا کر بات کی امی نے سب سے پہلے محلے کی اس عورت کو جانے دیا کیونکہ وہ عورت یہ بات پورے محلے کو بتا سکتی تھی اس کے بعد امی نے بھابی سے کہا بیٹا یہ تمہاری نیند ہے کوئی غیر نہیں اگر غلطی سے کوئی چیز ٹوٹ گئی ہے تو کوئی بات نہیں اور آ جائے گی اس میں لڑائی چھپنے والی کیا بات ہے امی نے بھابی کو سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ بھابی کو اپنے جوہیس کا سامان کتنا پیارا تھا اسی لئے بھابی وہ غصہ سے کہنے لگے ہاں ہاں آپ لوگوں کو کیا پتا یہ ساری چیزیں میرے بھابا نے دی ہیں اسی لئے آپ کو ان کی قدر کہاں ہوگی اور ویسے بھی اتنی قیمتی چیزیں آپ لوگوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی ہوں گی بھابی نے امی کو بھی خوب کھری کھری سنا دی بھابی نے اتنا بھی نہیں سوچا کہ امی اس کی ساز تھی بڑی تھی اسی لئے بھابی کو ان کے ساتھ عدب سے بات کرنی چاہیے تھی بگر بھابی کو کسی رشتے کا لحاظ نہیں تھا اس کا بس اپنی جہیس کی چیزوں سے پیار تھا اور اسی لئے امی نے مجھ سے مقاطب ہو کر کہا کہ بیٹا تم نے بھابی کی مشین ٹوڑ دی اسی لئے تم بھابی کو اپنی جہیس کی مشین لا کر دو اس طرح حساب برابر ہو جائے گا یہ باہ سنکر میں حیرام رہ دی مجھے لگا تھا کہ امی میری سائیڈ لیں گی اگر وہ بھی اپنی بہو کی سائیڈ لے رہی تھی میں باہر گئی اور اپنے کمرے سے اپنے جہیس کی مشین لیا اور بھابی کی جہیس کی سامان کے اوپر رکھ دی بھابی نے جب میری مشین کو دیکھا تو کہنے لگی یہ تو بڑی بیکار مشین ہے میری مشین تو بہت کام کی تھی یہ تو شکل سے ہی کسی سستی کمپنی کی لگ رہی ہے میں نے اپنی مشین کی اتنی گرائی سنی تو مجھے غصہ آ گیا میں نے بھابی سے کہا اگر میری مشین اتنی ہی بیکار ہے تو مرک لیں یہ سن کر بھابی کو بھی غصہ آ گیا کہنے لگی تم نے میری مشین ٹوڑی ہے بدلہ تو میں ضرور لوں گی یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئے جبکہ میں رونے لگی امی نے مجھے یوں روتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگی ارے باغت آج تیرے بھائی کی شادی ہے گھر میں خوشی کا موقع ہے تم رو کیوں رہی ہو تیرے بھائی نے دیکھ لیا تو جھگڑا اور بھڑ جائے گا یہ سن کر میں نے امی سے کہا میرا کلوتا بھائی تھا میں نے اس کی شادی کیلئے کئی سپنے دیکھے تھے مگر بھائی نے سب خاک میں ملا دیا یہ سن کر امی نے میری طرح حیرانی سے دیکھا لڑائی بھابی نے کیا اور قصورو اور بھائی کو ٹھہرا رہی ہو میں جل ہی گئی اگر بھائی نے آپ کی بات مان کر ہماری پسند سے شادی کر لی ہوتی تو آج میری بھابی کی جرت نہ ہوتی کہ مجھے یوں بیست کرے امی نے اس بات پر مجھے گلے سے لگا لیا اور کہنے لگیں بیٹا شادی کے بعد تمہارے بھائی نے اپنی بیوی کے ساتھ سندگی گزارنی ہے اس لئے لڑکی بھی اسی کی پسند کی ہونی چاہیے اس لئے مجھے تو اس کی پسند کی شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہے امی کے اس بات پر مجھے اور خود سے آ گیا آپ کو بھی اپنے بیٹے اور بہو سے پیار ہے بس بیٹی کے کوئی قدر ہی نہیں امی نے مجھے یوں روتے ہوئے دیکھا تو ہس پڑی ہرے مجھے تم سے بھی محبت ہے امی کی بات سنکر میں نے ان سے کہا تو پھر آپ نے بھابی کو میری مشین کیوں دے دی میری بات پر امی کہنے لگی وہ اس لئے کہ میں تمہیں اس سے بھی اچھی مشین دے کر دوں گی اس بات پر میں نے امی کی طرف حیرانی سے دیکھا لیکن کب امی کہنے لگی تمہاری شادی پر میرا موپ بہت خراب تھا مگر شادی کے نام پر مجھے اندر یا اندر خوشی ہونے لگی میں اپنے کمرے میں آئی اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنا چہرہ دیکھنے لگی میں بھابی کی طرح بہت خوبصورت تو نہیں تھی مگر میری شکر اچھی تھی یقیناً میں بہت اچھی دلھن بنوں گی میں اپنے بال سٹ کرنے لگی میں بھابی کی طرح پولر سے تیار ہونے جاؤں گی میں اپنے دل میں خود ہی یہ کچھ سوچے جا رہی تھی حالکہ میری شادی بہت دور تھی مگر شادی کے نام پر میرا موپ بہت اچھا ہوتا جا رہا تھا میرا رشتہ اببو کے قاندان میں ہو چکا تھا میرا ہونے والا سسرال ہماری طرح غریب ہی تھا وہ بھائی کے سسرال کی طرح امیر نہیں تھے بھائی کے شادی سے پہلے مجھے اس بات کا افسوس ہوتا تھا مجھاتی تھی کہ میرا سسرال بھی امیر ہو مگر آج جب میں نے اپنی امیر بھائی کا رویہ دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ یہ امیر لوگ ہماری طرح اچھے دل کے نہیں ہوتے بھائی کے خیال پر میرا موپ بھر سے خراب ہونے لگا لیکن میں باہر آ گئی ایستہ ایستہ مہمان جا چکے تھے رات ہوئی تو میں امی اور بھائی ہی گھر پر رہ گئے تھے بھائی ابھی تک گھر نہیں آیا تھا وہ باہر اپنے دوستوں کی طرف گیا ہوا تھا اسی لئے میں نے امی کے ساتھ مل کر کھانا سجا کر ٹیویو پر رکھ دیا تھوڑی دیر بعد بھائی گھر آ گیا مگر وہ آتے ہی بھابی کے پاس چلا گیا ہم دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے کا مو دیکھنے لگیں کیونکہ اس سے پہلے بھائی گھر آتا تھا تو وہ امی کو سلام کرنے آتا تھا مگر آج تو اس نے ہماری طرف دیکھا بھی نہیں تھا ہم دونوں کافی دیر تک بھائی بھاوی کا انتظار کرتے رہے مگر وہ اپنے کمرے سے ہی نہ نکلے کھانا تھنڈا ہو رہا تھا اسی لئے میں نے امی سے کہا شاید بھائی نے باہر سے کچھ کھا لیا امی کھانا تھنڈا ہو رہا ہے اسی لئے ہم دونوں کھانا کھا لیتے ہیں لیکن میری بات سن کر امی کہنے لگیں نہیں بیٹا گھر میں بھاوی موجود ہے آج اس کا گھر میں پہلا دیں اگر ہم نے اس کے بغیر کھانا کھا لیا تو وہ پھر سے برا مان جائے گی امی کی اس بات پر میں نے کہا لیکن امی بھائی اور بھائی کو بھوک لگی ہوتی تو وہ کھانے کے لئے آ جاتے امی کہنے لگیں نہیں بیٹا تمہاری بھائی اور میر بھر کی ہے اسی لئے وہ دیر سے کھانا کھاتی ہوگی اسی لئے ہم کچھ دیر اور انتظار کر لیتے ہیں میں نے امی کی بات مان دی کیونکہ میں جانتی تھی کہ امی بہو بیٹے کے بغیر ایک نوالہ بھی نہیں لیں گی پھر ہم نے ایک گھنٹے تک ان کا انتظار کیا مگر وہ کمرے سے نہ نکلے ادھر بھوک سے میرا برا حال تھا اسی لئے میں نے اٹھ کھڑی ہوئی امی نے مجھے روکنے کی کوشش نہیں کی وہ جانتی تھی کہ مجھ سے زیادہ دیر بھوک برداشت نہیں ہوتی تھی اسی لئے میں بہار آئی اور بھائی بھابی کے کمرے میں آ گئی میں دروازے پر دستک دینی لگی تھی مگر دروازہ اندر سے لوک نہیں تھا اسی لئے وہ کھلتا ہی چلا گیا میں فوراں باہر ہو گئی مگر اندر بیٹ پر بیٹی بھابی نے مجھے دیکھ لیا وہ فوراں باہر نکلی اور مجھ سے کہنے لگی بس یہی قصر رہ گئی تھی تم چوری چھپ کے دیکھنے آئی ہو کہ ہم دونوں اندر کیا کر رہے ہیں بھابی کے الزام پر تمہیں حقہ بقہ ہی رہ گئی نہیں بھابی میں یہاں دیکھنے نہیں آئی بلکہ کہنے آئی تھی مگر بھابی نے میری بات پر ذرا یقین نہیں کیا اور کہنے لگی اب ڈرامے مت کرو مجھے اچھی طرح سے پتا ہے تمہاری ماں نے ہماری جاسوسی کے لیے تمہیں بھیجا ہوگا میں نے اپنی بیزتی تو پرداشت کر لی تھی مگر اپنی امی کی بات پر میں خصے سے بڑا کٹھی دیکھو بھابی میری امی تو برائی مت کرنا کیونکہ وہ ایسی ہرگز نہیں ہے بھابی نے میری بات سنی تو کہنے لگی اچھا تم دونوں ماں بیٹی اتنی ہی اچھی ہو تو رات کے اس وقت جات کر ہمارا پہرہ کیوں دے رہی ہو جاؤ اور جا کر سو جاؤ بھابی نے پھر ہم ماں بیٹی پر غزام بدایا میں نے فوراں وضاحت دی ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم تو کھانے پر آپ کا انتظار کر رہے تھے بھابی نے اس طرح تو کہنے لگی مجھے تمہارے گھر کی دال سبزی نہیں کھانے اسی لئے میں نے بازار سے کھانا منگوا کر کھا لیا ہے اسی لئے تم دونوں میری پکر مت کرو اور سو جاؤ میں نے کیسے چاہلوں میں شادی کر لی یہ کہہ کر بھابی کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کر لیا میں روتے ہوئی کچھن میں آئی تو امی کشن کے دروازے پر کھڑی تھی شاید امی نے بھی یہ سب کچھ سن دیا تھا امی چپ چاپ کھانا کھانے لگی زندگی میں پہلی بار ہم نے بھائی کے بغیر کھانا کھایا تھا اسی لئے ہمیں بالکل مسا نہیں آیا اگلی صبح ہوئی تو امی نے ناشتہ بنایا میں بھائی اور بھابی کا ناشتہ لے کر ان کے کمرے میں لے جانے لگی تو بھائی باہر آ گیا میں نے کہا بھائی میں آپ کے لئے ناشتہ لائیں بھائی کہنے لگا میں ایک ضروری کام سے باہر جا رہا ہوں ناشتہ وہیں کر لوں گا میں نے بھابی کے لئے ناشتہ لے جانا چاہا تو بھائی کہنے لگا وہ امیر گھر کی ہے وہ ہماری طرح صبح صبح ناشتہ نہیں کرتی اسے تنگ مت کرو سونے دو یہ کہہ کر بھائی چلا گیا میں کچن میں آ کر ناشتہ کرنے لگی امی ابھی بھی چپ تھی اوزن بھابی دو وجہ اٹھی مگر اسی وقت بھائی گھر آیا اس کے ہاتھ میں کئی قسم کے شاپر تھے میں سمجھ گئی کہ بھائی بھابی کے لئے باہر سے کھانا لائیا تھا امی یہ دیکھ کر نظریں پھیر چکی تھیں رشتہ نے بھانا کہاں آسان تھا امی نہیں چاہتی تھی کہ نئی بہو کے ساتھ کسی قسم کا جھگڑا ہو اسی لئے امی نے چپ سا دی بھابی کے من میں جو بھی آتا وہ کر دی امی نے بھی سب برداشت کر لیا مگر آستہ آستہ بھابی بھائی سے کہنے لگیں کہ مجھے یہاں نہیں رہنا میں نے یہ بات سنی تو امی کے کان میں یہ بات ڈال دی امی کہنے لگی تم بے فکر ہو جاؤ میں اپنے بیٹے کو جانتی ہوں وہ بیوی کی ساری باتیں مانے گا مگر یہ مر کر بھی نہیں مانے گا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے جانے کے بعد ما اور بہن اکیلی رہ جائیں گے مگر کچھ دن کے بعد بھابی نے سامان پہک کرنا شروع کر دیا امی نے بھابی سے پوچھا تو وہ کہنے لگی مجھے یہاں مزہ نہیں آتا آپ لوگوں کا گھر بہت چوٹا ہے میں اس دربے میں نہیں رہ سکتی یہاں کوئی آزادی نہیں ہے اسی لئے میں اپنے بابا کے گھر میں رہوں گی یہ سن کر امی نے اس سے پوچھا تم دونوں جا رہے ہو یہ سن کر بھابی مسکراتے ہوئے کہنے لگی ظاہر ہے وہ میرا شوہر ہے میں جہاں رہوں گی وہ میرے ساتھی رہے گا ماں بہن کے ساتھ رہ کر کیا کرے گا میں نے اس سے کہہ دیا ہے کہ مجھے اپنے بابا کے ساتھ رہنا ہے امی سب کچھ برداشت کر سکتی تھی مگر پیٹے کو یہاں سے جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی اسی لئے امی نے اس دن بھائی سے بات کی اور یہ بات پوچھی بھائی نے اپنا سر جھکا لیا کہنے لگا ماں جی آپ کی بہت صحیح کہہ رہی ہے میں نے اس کے ساتھ شادی کی ہے وہ جہاں رہے گی مجھے اس کے ساتھ رہنا پڑے گا کیونکہ اگر ایسا نہیں کیا تو وہ روٹ کر چلی جائے گی امی مجھے یہاں سے جانا پڑے گا کیونکہ مجھے اپنا رشتہ بچانا ہے یہ سن کر امی رونے لگی اور بھائی سے پوچھا اور ہمارا کیا ہوگا یہ سن کر بھائی کہنے لگا ماں جی آپ فکر نہ کریں مجھے جب بھی وقت ملے گا میں یہاں آتا رہوں گا آپ کو خرچہ ملتا رہے گا آپ پریشان نہ ہو لیکن امی سمجھ گئی کہ اس کی بیوی مالدار تھی اس کی پسند کی شادی تھی وہ ماں سے اس کا بیٹا چھیننے میں کامیاب ہو گئی تھی کیونکہ بھائی بہت جہیز لائی تھی بھائی کی جوب بھی سسرال میں ہی تھی اس کی سسر نے اس کو آفر دی تھی کہ اگر وہ سسرال میں آ کر رہے گا تو وہ اس کو گھاڑی بھی لے دیں گے مگر امہ سمجھ گئی کہ اب وہ ماں بہن سے ملنے کیوں آئے گا اور پھر کچھ دن بار بھائی اور بھاوی اپنا سامان لے کر چلے گئے کچھ ہفتے تک بھائی ہم سے ملنے آتا رہا مگر پھر وہ بہانے بنانے لگا اور پھر ہفتے مہینے میں بدلتے چلے گئے امہ سارے سرال دن بیٹھ کر روتی رہتی تھی امہ نے اور میں نے مل کر ایک بار پھر سے کڑھائی کا کام شروع کر دیا ایستہ ایستہ ماں بیمار رہنے لگی ایک بار بھائی گھر آیا تو اس کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبا تھا امہ نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا ماں تو دادی بن گئے امہ کو سچ میں خوشی تو ہوئی تھی مگر وہ زاروں قطار ہونے لگی کیونکہ وہ اپنی بیوی بچے کو ساتھ نہیں لائے تھا امہ جانتی تھی کہ اس کی بیوی اب کبھی یہاں نہیں آئے گی امہ نے دعائیں دے کر بھائی کو رفصت کر دیا اگلے روز امہ ضد کرنے لگی کہ وہ اپنے بوتے کو دیکھنے جائیں گی میں نے بہت منع کیا مگر وہ نہ مانی امہ مجھے بھی ساتھ لے جانا چاہتی تھی مگر میرا دل اپنی بھابی سے کھٹا ہو چکا تھا میرے منع کرنے پر بھی امہ نے مٹھائی کا ٹوکرا منگوائی اور گلی سے رکشہ پکڑ کر چلی گئے تھوڑی دیر گزری تھی کہ میرا دل بری طرح گھبرانے لگا دھرہ طرح کے وسوسے آ رہے تھے میں نے بھائی کو فون کیا اور امہ کا پوچھا بھائی کہنے لگا امہ تو ادھر پہنچی ہی نہیں میں نے بھائی کو تاقیق کی کہ امہ کا پتہ کرے دو گھنٹے بعد بھائی کا فون آیا کہ امہ کے رکشے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا میں نے پڑوسن کو ساتھ لیا اور اسپتال دوڑی امہ آخری سانسوں پر تھی بھائی اور بھائی بینچ پر پاس بیٹھے تھے میری جان نکل گئے امہ نے اشارے سے مجھے پاس بلایا اور کہا میرا پوتا میرے پاس کر بھائی نے اپنا بیٹا مجھے پکڑا دیا جس کو میں نے امہ کے ساتھ لگایا میں روتے ہوئے امہ کو پیار کرنے لگی تو امہ نے آخری ہچکی لی اور اس جہان سے پردہ کر گئے میں وہیں دھرم سے زمین پر گر پڑی اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا جب مجھے ہوش آئی تو امہ کی تطمیم ہو چکی تھی میری بھا بھی میرے پاس بیٹھی مجھے تسلیہ دینے لگی مگر آپ اس کا کوئی فائدہ نہ تھا میری دنیا تو اجڑ چکی تھی